یہ جو داس گھٹنا سنانے جا رہا ہے یہ داس نے پہلے بھی سنائی ہے اور یہ سب سے کیمتی ساکھی ہے میری نظروں میں کہ ہر سیبولی ادھن گرنان جہاں پر بھی داس کا پروگرام ہوتا ہے گروہ سیف جی جہاں بیشتے ہیں جہاں بھی سنگت بلاتے ہیں اس گھٹنا کو داس ضرور سناتا ہے کیونکہ اس کو سننے کے بعد کئیوں کا لگ بک سب کا امرتویلا بن جاتا ہے یہ ہر سیبولی ادھن گرنان پر یہاں پر یہ ضروری ہے آج بابا ننسنجی کا دن ہے پھر سے سن لیجئے گروہ میر کرے جو نئی سنگت ہے انہیں پتا چل جائے کہ امرتویلا کی بڑیائی کیا ہے پیار سے بولی ادھن گرنان فتح سنگھ گاؤں کا زمین دار بہت زمینیں بہت پشو پکشی سب کچھ ہے اس کے پاس جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے کلیرہ گاؤں کا فتح سنگھ نیت نرنکار کی پچھلے کرم کچھ ایسے آگے آئے ایک ایک کر کے سارے پشو مرنے لگے سارے پشو بھنٹنے لگے نقصان پہ نقصان نقصان پہ نقصان زمین گہنے رکھنے پڑی گروہی رکھنے پڑی جب مصیبت آتی ہے داس شوٹ میں بتا رہے کیونکہ کئی پہلو لینا چاہتا ہے داس بابا ننگ سینچک ہے جب مصیبت آتی ہے سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں گھر والی بھی بچوں کو لے کر چلی گئی بھی ہر سے وہ لیے دھن گرنان جب کھانے کے لیے پیسے نہ ہو روز یہ بات آتی ہے تقریبا کہ دکھ کے سمعے میں کیول اور کیول گرنان کام آئے گا اور کوئی نہیں بھی ہر سے وہ لیے دھن گرنان مکان بھی گر بھی زمین بھی گر بھی رشتے پر بیٹھا ہے رشتے پر اور سوچ رہا ہے کہ بکھاریوں مالی حالت ہو گئی ہے گلتی کہاں پر ہوئی مجھ سے ایک میتر مل گیا اور وہ کہنے لگا جو گرمک تھا سوچنے سے تیری تکلیف ختم نہیں ہو جائے گی کہنے لگا مجھے لگتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے وہ کہنے لگا اگر جو بھی ہے باب انانسین جی تھوڑی دوری تو بیٹھے ہیں یہاں سے پھر ہر سے وہ لیے دھن گرنان کلینا سے نانک شر آدھا گھنٹے کی دوری پر ہے اگر بھائی روڑ جاؤ تو کہنے لگے چلا جا باب انانسین جی پوراں ماہ پرشن تجھے راستہ بتا دیں گے تیری بیمار بھی بتا دیں گے تیرا علاج بھی بتا دیں گے جس نے کبھی نام نہیں جپا باب انانسین جی کہ پاس میں رہتے ہوئے کبھی ماہ پرشن کے درشن نہیں کی کبھی سیوہ نہیں کی کبھی سمرن نہیں کیا آج جب کوئی چارہ نہ بچا تو پہنچ گیا وہاں پر دکھے من پریشان من ماہ پرشن کے درشن کے کیرتن سنا من تھوڑا شانت ہوا پھر ہر سے وہ لیے دھن گرنان جب ساری سنگت رات کا کیرتن سن کر چلی گئی یہ چرنوں میں گر کر جور جور سے رونے لگا باب انانسین جی کہلنے کے زمین دار ہے اٹھ بیٹھ بتا کیا بات ہے وہ کہنے لگا فتح سنگھ کا ہی کا زمین دار کوئی زمین نہیں بچی کچھ نہیں بچا سب کچھ چلا گیا میرا مجھے لگتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے آپ پھرپا کرو مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ میرے سارے سکھ مجھے واپس مل جائے میں راستے کا بکھاری بننے لائک ہو گیا ہوں پہ ہر سے بولیے دھن گرنان بابا نانسین جی کہنے لگے سیوا کر سمرن کر کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا سب اپنا کیا ہی کاٹنا پڑتا ہے ددے دوست نہ دیو کسے دوست کرما اپنیا جو میں کیا سو میں پایا دوست نہ دی جائے برجنا کسی کو دوش مت دے تیرے اپنے کرموں کا دوش ہے جو تُنے بیجا تھا آج تجھے کاٹنا پڑ رہا ہے پر کم سے کم آگے ایسا مت بیجنا کہ آگے اور دکھی ہو پہ ہر سے بولیے دھن گرنان فتح سنگھ نے ہاتھ جوٹ دیے اے مہا پرشو کوئی تو راستہ ہوگا میرے سکھ مجھے مل جائے کہنے لگے سیوا کر سمرن کر جیسے ایسے سیوا کرتا جائے گا سمرن کرتا جائے گا تیرے پنے بڑھتے جائیں گے آہستے آہستے پنے بڑھتے جائیں گے آہستے آہستے تیرے سکھ واپس آ جائیں گے پہ ہر سے بولیے دھن گرنان فتح سنگھ نے یہاں پر بڑی کمال کیے بات کہ جو ہمارے من میں بھی ہوتی ہے کہ مہا پرشو آہستے آہستے کوئی شورٹ کٹ بتائیے جلدی ہو جائے میرا کام جنموں کا کام سالوں میں ہو سکتا ہے سالوں کا مہینوں میں مہینوں کا دنوں میں کوئی جگتی بتائیے شورٹ کٹ بتائیے بابا ننسین جی کہے لگے شورٹ کٹ ہے تو سہی جگتی ہے تو سہی پر تو کر لے گا پتح سنگھ کہے لگا جرور کروں گا بچائی کیا میرے پس چاہ رہا اب بتائی تو سہی تب بابا ننسین جی نے جو بات کہی وہ ساری سنگت بڑی دھیان سے سننا ساتھ سکتی ہے کہنے لگے یا تو دھول لے لے گلے میں یا تو گھنٹا پکٹ لے گھنٹی ہوتی نا سکول کی بجاتے ہیں لوگ اس پرکار کے کوئی گھنٹی پکٹ لے دو بجے اٹھ جائے کر ڈیٹ دو بجے اشنان کر کے گھنٹی بجاتے ہوئے گاتے ہوئے جائے کر گاؤں میں ہر دوار پر کھڑے ہو کر زور زور سے یہ گانا ہے کیا گانا ہے اٹھ جاگ سویرے جی بنا تیرے نام جپن داویلا اٹھ جاگ سویرے جی بنا تیرے نام جپن داویلا اٹھ جاگ سویرے جی بنا تیرے نام جپن داویلا اٹھ جاگ سویرے جی بنا تیرے نام جپن داویلا نام جپن دا ویلا اٹھ جاں گے سویرے جی بنا تیرے نام جپن دا ویلا اٹھ جاں گے سویرے جی بنا تیرے نام جپن دا ویلا پیار سیوہ لئے دھن گرنا فتح سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مہا پرشو یہ کیسی بات کر رہے ہو صبح صبح دو بجے ڈھائی بجے جا کے کسی کے دروازے کے آگے گھنٹی بجاؤں گا جور جور سے چلاؤں گا وہ تو آ کر پیٹیں گے گالیاں دیں گے برا بھلا کہیں گے بابا ننسین جی مسکرہ کے کہنے لگے ہاں ہو سکتا ہے تجھے برا بھلا کہیں پیٹے بھی پر اگر تیرے اٹھانے سے کچھ لوگ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے نا امرتویلے انہوں نے یہ سوچا کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ سونے کا سامنے نہیں ہے یہ نام جپنے کا ویلا ہے امرتویلا ہے اگر کچھ لوگ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے تیرے پنے اتنی جلدی بڑھ جائیں گے تیرے جنموں کے پاپ کٹ جائیں گے اور تیرے کو ملنے والے سکھ جو جنموں بعد ملنے ہیں دنوں میں مل جائیں گے کہ ہر سے بولیے دنگر نانک خود اٹھنا اور بات ہے دوسروں کو اٹھانا اور بات ہے ماں پرش بچن کرتے تھے خود جاگنا بڑی نیک بات ہے دوسروں کو جگانا جن نانک دھوڑ منگے تس گرسک کی جو آپ جپے اوڑا نام جپا رہے جو خود جپتے ہیں دوسروں کو جپاتے ہیں پاچھا کہتے ہیں میں ایسے گرسک کی دھوڑ مانگتا ہوں اپنے ماتھیں پہ لگاؤں بہر سے بولیے دنگر نانک سوچیے کتنے کتنی وڑیائی دی ہے جگانے والے کو اٹھانے والے کو جپانے والے کو اور فتح سنگھ نے وچار کیا جانے کے لئے کچھ بچا تو ہے نہیں کر لیتے ہیں من بنایا اس میں گھنٹی پکڑ لی ایک ایک دروازے کے آگے جا کر پہلے خود ہی شنان کیا پھر گھنٹی پکڑ کے ایک ایک دروازے کے آگے جا کے کیا گا رہا ہے اٹھ جاگ سویرے جی منہ تیرے نام جپن دا میلا اٹھ جاگ سویرے جی منہ تیرے نام جپن دا میلا جاگ سویرے جی منہ تیرے نام جپن دا میلا اٹھ جاگ سویرے جی منہ تیرے نام جپن دا میلا بہی ہوا کچھ لوگوں نے تانے مارے کچھ لوگوں نے برا بھلا کا گالیاں تک دی دھککے تک دیئے اور کچھ لوگوں نے پیٹا بھی پیار سے وہ لیے دھان گرنان کہ پاگل ہو گیا ہے صبح صبح دو بجے ڈھائی بجے آکے گھر کے سامنے آکے چلا رہا ہے پیار سے وہ لیے دھان گرنان پھر بابا نانسین جی کے بچن بھی سچ ہوئے کچھ لوگوں نے وچار کیا کہ کہ تو سچ رہا ہے گرنانک کا حکم ہے گرگومی سنجی مہارس کا حکم ہے امیر تو اللہ سنبھالو اور ہم سو رہے ہیں یہ سونے کا نہیں نام جپنے کا سمجھ ہے نین تو خراب اس نے کری دی ہے کیوں نہ اٹھ کر نام جپ لیں پیار سے وہ لیے دھان گرنانک نیت نیرنکار کی گرنانک کے کرپا بابا نانسین جی کے بچن پورن ہوئے لوگ اٹھنا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ لکھائے تقریباً آدھے سے زیادہ گھاں اٹھنے لگ گیا اور کہتے چمتکار ہوا یہ چمتکار سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہاں سے کیا ہوا کسی کے سمجھ میں نہیں آیا پر کچھ ہی سمجھ میں اس کے گئے ہوئے سارے سوخ سے واپس مل گئے پھر سے زمیندار بن گیا اور یہ سچی گھٹنا ہے ساتھ سنگت آپ کی سنگت میں سے کوئی جا کر آج بھی نا جو داس نے ماں پرشوں سے سنا تھا اور جو کلیرہ گاؤں سے پتا کیا تھا کہ ان کے جو ابھی آگے جو جنریشن ہے یہ کینیڈا میں رہتے ہیں اور وہاں سے باری باری سے یہاں پر آ کر کلیرہ میں رہتے ہیں گاؤں میں آج بھی گھنٹی بجا کر گاؤں میں گھومتے ہیں کوئی ڈھول بجاتا ہے کوئی ڈھول بجاتا ہے اور یہی گاتے ہیں آج آدھونک یوگ ہے میڈیا کا یوگ ہے پر یہ چھوڑ نہیں رہے ڈھول اور گھنٹی پوچھا کسی نے آج کے یوگ میں فون کر کے اٹھا سکتے ہو کہیں لگے نہیں ہمارے دادا جی نے کہا تھا کہ اس سیوہ سے ہی سب کچھ پایا ہے اس سیوہ کو مت چھوڑنا اور آپ کی سنگت میں سے ایک سیوہ دار وہاں جا کر گاؤں میں گیا اور ان کا گھٹ ڈونڈ کر ان کا انٹریو لے کر آیا ہے کہہ لگے اب ہم کینیڈا میں نہیں یہاں پر رہتے ہیں ان کا انٹریو داس کوشش کرے گا کہ اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کروا دے چینل پر کہ وہ خود بتا رہے ہیں ساری گھٹنا جو ان کے آگے جو ان کے جنریشن ہے اب یہاں پر جو سیکھنے والی بات ہے ڈانس ہاتھ جوڑ کر ان کے چرنوں میں اپنا سر رکھتا ہے جو رات کو لنک شیئر کرتے ہیں سیوہ دار جو فون کر کے سنگت کو اٹھاتے ہیں امرتویلے کے لئے چالیے میں اس کے بعد بھی کیونکہ جو سیوہ دار ہیں دھیان سے سن لیں آپ کو نہیں پتا آپ کو کتنی بڑی سیوہ ملی ہے اسے چھوٹا مت سمجھنا کہ آپ دوسروں کو اٹھا رہے ہو لنک بیجی رہو جس کے دیکھ کر لوگ جڑ رہے ہیں یہ وہی سیوہ ہے جو فتح سنگھ سے بابا ننسینج نے کرنے کے لئے کہا تھا اور آدھنو کی یک میں یہی طریقہ ہے دوسروں کو امرتویلے فون کر کے اٹھاؤ جنموں کے رکھے ہوئے کام داس داس کو کتنے لوگ ملتے ہیں روز کے پچاس ویڈوز بن جائیں اتنے لوگوں کے فون میسیجز آتے ہیں کہ چالیس چالیس سال سے رکھے ہوئے کیس چار دن میں جیت گئے جب سے امرتویلہ اٹھنا شروع کیا پہ ہر سے بولی ادھن گرنانک فرینسلے ہماری طرف ہو گئے امرتویلے کے طاقت ابھی تک ہم لوگوں نے پہچانی نہیں ہے پہ ہر سے بولی ادھن گرنانک دھن گرنانک